اوڈیو چمبر کافی بیز مر رہے ہیں آج ہم اس بکسے اوپر والا جو چمبر ہے ایز سوپر میں نے بروڈ چمبر لگایا ہے دوستو اس میں چار فریمز پر بیز ہے تو دوستو پیسٹسائیڈز کے وجہ سے بیز کافی مر رہے ہیں آج میرے آج میں اس بکسے کو چک بھی کروں گے ساتھی ساتھ اس کے دونوں بکسے جو ہے چینج کروں گا تو دوستو آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح اس کے دونوں بکسے چینج کروں گا اور ساتھی ساتھ دوستو آپ ویڈیو برابر اینڈ تک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹیپک بی کیپنگ کے کتنے فائدے ہیں اگر آپ سینٹیپک بی کیپنگ کرو گے تو دوستو آپ جو بھی ٹرڈیشنل بی کیپنگ کرتا ہے دوستو ان سے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ ویڈیو جو ہے آپ کو کرٹسائز کرنے کے لئے نہیں بنایا ہے تو آپ کو اگر ٹرڈیشنل میں ہی مزہ آ رہا ہے تو فائدہ ہے تو آپ وہی کریں لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے میں بھی ٹرڈیشنل بی کیپر پہلے رہ چکا تھا اس کے بعد میں نے ملپھرہ والے بکسے میں بیز پالے ہیں اس کے بعد میں نے جو سرانہ کا اصلی سائز ہے اسی پہ بیز پالے ہیں یہ جو بکسے آپ کو نظر آ رہے ہیں تیرہ ہنچ کے تو اس پہ مجھے کافی اچھا ریزلٹ ملا دوستو ان بکسوں میں مجھے بیز جو ہے کافی اچھے پروگرس جو ہے نظر آئی اور شہد جو ہے اچھا بنا اور بیز کی جو ہے پروگرس اچھی رہی گروت اچھی رہی تو دوستو آپ ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھیں اور آپ کو دکھاؤں گا میں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے نئے بکسہ جو ہے ریڈی رکھا ہے کس طرح سے آپ اگر آپ نے بکسہ چینج کرنا ہے تو اسی جگہ پہ آپ نے نئے بکسے بکسہ رکھ دینا ہے تو دوستو آپ بس ویڈیو میں بنے رہے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ سینٹیپک بیکنگ کے کتنے پھائدے ہیں تو دوستو اگر آپ سینٹیپک بیکنگ کرتے ہو تو دوستو آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں ایزیلی اس کا جو ہے انسفیکشن ایزیلی کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ ٹرڈیشنل میں نہیں کر سکتے تو ایک فائدہ ہے یہ دوسرا دوستو آپ کو پتا ہے اگر آپ کی کوئی کالنی ویک ہے تو میں نے آپ کو پتا ہے کس طرح ویک کالنی کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس پہ بھی ویڈیوز بنائے ہیں اس کا ٹائٹل ہے اگر آپ چاہے تو میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہو تو دوستو اگر آپ نیا سوارم پکڑتے ہو تو اس کو آپ ٹرڈیشنل بکسے میں ڈالتے ہو پھر آپ کا بیر جو ہے کبھی کبھار باگتے ہے کبھی کبھار رکھتے ہیں تو دوستو سینٹیپک بی کیپنگ سے آپ اگر آپ کسی جگہ سوارم آپ کو نظر آئے اگر آپ کسی بکسے سے فریم نکالوگے تو فریم وہاں پہ رکھ دو کہ وہ سارے کے سارے بیر جو ہے اس پہ آئیں گے اس طرح سے آپ کوئین ڈونڈ لوگے اور وہ فریم تھالی بکسے میں ڈالوگے اور باقی بیر کوئین کی سمیل ڈونڈ کے خود ہی بکسے میں آئے گی یہ بھی ایک فائدہ ہے سینٹیپک بی کیپنگ کا تو دوستو اس کا اور ایک جو فائدہ ہے آپ ایزیلی اس کو کسی بھی جگہ لے جا سکتے ہو وہ آپ ٹرادیشنل میں نہیں کر سکتے تو دوستو اور ایک جو فائدہ ہے سینٹیپک بی کیپنگ کا آپ اگر آپ دیکھو گے اگلنگ کوئین جو بھی کوئین سیلز آپ ایزیلی سینٹیپک بکسے میں دیکھ سکتے ہو ایک بھائی ہے اس کی یوٹیوب چینل ہے پہاڑی مکھی تو اگر آپ کو سینٹیپک بی کیپنگ کے وائرے میں اور بھی جانکاری چاہیے ہے تو وہ بھی اس کی یوٹیوب چینل جہاں ہے وہ ہے پہاڑی مکھی اگر آپ چاہے تو اس کے ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پرسکت نہیں ہے بی کیپنگ میں مطلب اللہ نے ہر کسی کو الگ الگ دماغ دیا ہے تو ہر کسی کے پاس اپنی الگ الگ ایکسپیریانس ہے میں اپنی بولو آپ کو میں سبی کے ویڈیوز دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے بھی سکھنے کو ملے گا تو میں خود کو بھی پرفیکٹ نہیں مانتا ہوں تو کسی کو بھی نہیں تو من کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چاہے کہ اگر آپ بی کیپنگ کرتے ہو کہ آپ نئے نئے تجربے کیا کریں تو جس میں آپ کو فائدہ جادہ ملے آپ وہی کریں تو میری جو ذاتی رائے ہے میں بھی پہلے ٹرادیشنل بی کیپر تھا یہ جو پہڑی مکھی یوٹیوب چینل ہے اس کی لنک میں کمیٹ سیکشن اور ڈسکرپشن میں دوں گا تو آپ اس بھائی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہو تو اس کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو آپ وہ سینٹیفک بی کیپنگ کے بارے میں اس کی جو ہے کافی میرے سے بھی اچھی مہارت ہے تو دوستو اگر آپ ٹرادیشنل کرتے ہو تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سینٹیفک بی کیپنگ کرو تو باقی آپ کو اپنی مرضی ہے میرا جو میں نے جو سوچا تھا کہ میرا حق یہ بنتا ہے کہ آپ کو میں بتاؤ کہ آپ بھی سینٹیفک بی کیپنگ کرو تو دوستو میں پہلے ٹرادیشنل بی کیپر تھا اس کے بعد مجھے شہد نکالنا وہ جو بھی اس میں سوارمگ زیادہ ہوتی تھی تو وہ پھر کبھی کبھار سوارم نکلتا تھا خود کو بھی پتا نہیں رہتی ہے تو اس میں ہم ایزیلی جو ہے سینٹیفک بی کیپنگ میں خود ہی سوارمگ کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوسری بات ہم خود ہی سیلپ ڈیوجن کر سکتے ہیں تو اور ایک بی کالنی کو ہم ہلپ کر سکتے ہیں ایزیلی مویبل بکس ہے تو دوستو اس میں شہد جو ہے بالکل نکالنا آسان ہے ایز کمپیور ٹرڈیشنل ٹرڈیشنل میں ہم سموک کرتے ہیں اور بیز کو پیچھے پیچھے جو چھتہ بیز چھوڑ دیتے ہیں وہ چھتہ ہم کار دیتے ہیں تو دوستو سینٹیفک بی کیپنگ میں آپ سموک کا بھی کم یوز کر سکتے ہو آپ نے بس فریم اٹھانا ہے اس کو جاڑ دینا ہے وہی پہ تو جو بیز اس پہ رہے گے وہ آپ بی بریش سے ساف کرو گے اور آپ فریم اپنے کمرے میں لے جا سکتے ہو اور ایزیلی آرام کے ساتھ شہد نکال سکتے ہو اگر آپ کے پاس مشین بھی نہیں ہے تو اگر آپ کے ماشین ہے تو پھر تو آپ اصلی جو ہے سینٹیفک بی کیپر ہے تو پھر آپ جاڑا فائدہ اٹھا سکتے ہو تو دوستو آپ بول ٹرڈیشنل میں آپ اتنا شہد نہیں بنا سکتے ہو چھتے کارتی ہو ٹرڈیشنل میں پھر وہ بیز کو دوبارہ بنانے پڑتے ہیں تو سینٹیفک میں اگر ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو ہم چھتے کو ڈیمیج نہیں کرتے ہیں چھتا بیز نے ایک بار بنایا تو ہم اس کو بار بار بنانے کے لئے مجبور نہیں کرتے ہیں جس سے کی اس کا ٹائم کافی بجتا ہے بیز کا تو دوستو آپ کو پتا ہے اگر ایک مطلب کےجی بیکس جو ہے بیز بناتے ہیں اس کے لئے بیز کو سات آٹھ کیجی شہد کھانا پڑتا ہے تو یہ چاہے آپ نٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہو بیز کو کتنا شہد کھانا پڑتا ہے جبکہ وہ ایک کلو بیکس بناتے ہیں جو کوم تو دوستو جب ہم ان کا کوم بچائیں گے ہارویسٹنگ کے ٹائم تو آپ سوچیں وہ آٹھ کیجی آپ نے بچا لئے تو مقبت میں آپ کے آٹھ کیجی جو ہے شہد آپ کی جو ہے بچ گئے ہے وہ آپ کے بیز کو ایک تو آٹھ کیجی جو ہے آپ کا شہد بچ گیا ہے دوسرا بیز کا ٹائم آپ سوچیں کہ آپ کی ہنی پروڈکشن جو ہے وہ ڈبل کیسے ہوگی تو دوستو جو بھی ٹرادیشنل بیکی پر ہے میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں تو دوستو آپ جو پرانے زمانے میں ہمارے آبو اجداد تو دادے جو دادے ہمارے دادا پردادا تھے ہمارے وہ ٹرادیشنل بیکی پنگ کرتے تھے تو دوستو ان ٹائم ان دنوں میں سینٹیفک بیکی پنگ نہیں ہوتی تھی اسی لئے وہ دیوارو لاغ ہائیوز میں بیز کو پالتے تھے تو دوستو جو بھی زمانے کے ساتھ ہمیشہ چلنا چاہیے کیونکہ نیا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ بولو گے پہلے تو ہم لینڈ لائنس کا استعمال کرتے تھے اس کے بعد موبائل پون آیا آپ کو پتا ہے کہ موبائل پون جب آیا اس کے بعد آیا سمارٹ پون تو آپ کو پتا ہے سمارٹ پون سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح سینٹیفک بیکی پنگ ہے یہ نئے طریقے کی بیکی پنگ ہے اس میں آپ سب سے پہلے تو آپ لگایا ہے ایک ہی نئی اگر آپ کا فلورہ باہر سے اچھا ہے بیز آپ کے جو ہے ایک ہی چیمبر دوسرا چیمبر ہی نہیں چار چیمبر تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ سوارمنگ کو روک سکتے ہو اور بیز کو چیزیوں پاپلیشن ہے وہ بڑھا سکتے ہو جتنے جتنے آپ کی کالنی سٹرانگ ہوگی اتنا شہد آپ کا بنے گا تو دوستو جتنے میں بولو اگر آپ بولو گے کہ تردیشنل بی کیپنگ میں کتنے فائدے ہیں اس سے دس گناہ میری حساب سے سینٹیپک بی کیپنگ میں فائدے ہیں ایزیلی انسپیکشن ایزیلی مو ایزیلی ہارویشٹنگ بلکل بلکل ہی بلکل آپ کو بس اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریمز وغیرہ بنانے مشکل ہے تو آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو میرے ہی نہیں کسی اور بھائی کے بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو آپ ایزیلی گھر پہ فریمز بنا سکتے ہو ایک بار دو بار گالت بھی ہوگے لیکن تیسری بار آپ پرفیکٹ فریمز وغیرہ بنا سکتے ہو تو آپ خودی اندازہ لگائیں کہ ایک بکسے پہ آپ سینٹیپک بی کیپنگ کریں تو پھر دیکھئے مشورہ جو ہے آپ سینٹیپک بی کیپنگ کریں بس جتنا آپ سے ہو سکے تو لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تریڈیشنل والوں کو کرتا ہوں وہ بلکل بھی نہیں میں کیونکہ میں پہلے تریڈیشنل بی کیپنگ رہ چکا ہوں تو مجھے اتنا فائدہ نہیں ملا اس کے بعد میں نے ملکھرہ والے بکسے میں بی اس پالے یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا اس پہ بھی مجھے اتنا فائدہ نہیں ملا جب مطلب تین سال سے میں ساڑھے تین سال مجھے ہو گئے ان بکسوں میں بھی اس کو پالے ہوئے لیکن مجھے بہت ہی فائدہ ملا تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو یہ جو کالنی ہے میری یہ میرا ایک پہلا سوارم تھا وہ ہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس نے کتنی گروت کی ہے تو باقی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے کبھی کبھار کوئی اند کو دیکھنی ہے تو آپ ترادیشنل میں وہ دیکھ نہیں سکتی ہو تو دوستو ساتھی ساتھ آپ دوستو جو بھی سنٹی پی بی کیپن کرتا ہے اگر اس کے پاس ہارویسٹنگ کے لیے ہنی ایک سٹریکٹر نہیں ہے اس سے میں مسئلہ دوں گا کہ وہ پھل شیٹ نہ لگائے وہ ایک یا دو اینج لگائے کیونکہ اس نے ہارویسٹنگ کے تائم چھتے کٹنے ہے اس کا فائدہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ جب وہ چھتہ کٹنے کا اس کو شیٹ بھی اسی کے ساتھ کٹ جائے گا تو فل شیٹ اسی کو فائدہ ہے جس کے پاس ایک سٹریکٹر ہے یہ میرا تیز ربا ہے تو اس کو چاہے کہ ایک اینج باعث ہے میرا اور فیم تو فیم جس کو ہم گیپ جو رہتی ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ رہنی چاہیے آٹھ ہے میرا اگر یہ آپ کی ایک رہی تو آپ سمجھ آپ کی بیز جو ہے اچھے سکام کرے گے تو دوستو جو بھی آپ باہر سے سوار ملا ہوگے تو نہیں کروگے ہونی ایک سکتر ہوگا آپ کے پاس اگر نہیں ہوگا تو آپ گھر بھی بنا سکتے ہو دو سائیکل کے ٹائرز کو سنٹر میں ایک لگانا ہے ایک سل اس کے تو وہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہو تو پھر دیکھیں آپ دوستو آپ کے پاس جب آپ ہارویسٹ ہے جب بھی کالنی فریم مانگتی ہے جب ہم اس کو ریز فریم دیتے ہے تو دوستو وہ نکھٹ دن ہی اس پہ کام کر دیتی ہے سارے کے سارے فریم پہ وہ لینگ کرتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے پہلی بار جب سے میں نے اس بکسے میں شفت کیا ہے سفائی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں سفائی ہے بلکل کم کشرا رکھا ہے بیز نے جتنی کالنی سٹرانگ ہوگی ٹائٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو کتنے ٹائٹ بیز ہے اس پہ تو آپ کی کالنی جو ہے اچھی رہے گی نہ برور میں کوئی پرابنگ رہے گی نہ اس کالنی کو کوئی بی جو ہے باکر چھو اگر آپ کو میں بتاؤں گا سب سے اچھا طریقہ آپ کس طرح ایزی لی ترڈیشنل بکسے سے بیز کو شفٹ کر سکتے ہو ایزی لی تو آپ ویڈیو میں دیکھیں آپ نے ایک فریم لینا ہے وہ ترڈیشنل سپلیڈ بھی کر سکتے ہو ڈیو جن بھی کر سکتے یہ فریم س آپ نے سن ٹھو بکس میں ڈالنے ہے تو ایزی لی آپ نے ٹرڈیشنل سے سن ٹھو میں بیز کو شفٹ کیا آپ پورا طرح سے دیکھ دوستو اگر اور سٹارٹنگ سیزن آپ جنوری میں شفٹ کر سکتے ہو یہ ساری مارج میں اور اکتوبر میں آپ چاہوئے تو کر سکتے ہو آج آپ نہیں کر سکتے ہو اگر اسی طرح آپ فریمز لگا کے رکھے آپ بعد میں آپ شفٹ کر آسان ہوگا آپ ٹرائی کیجئے سینٹی پی بی کیپنگ دوستو تو دوستو میں نے پھر سے دوبارہ یہ ویڈیو دکھایا آپ پوری طرح سے دیکھئے کس طرح سے آپ فریم لگا سکتی ہو ٹرائی میں تو دوستو پہاڑی مکھی جو لنک ہے اس کی میں کمیٹ سکشن اور ڈسکرپشن میں دوگا آپ اس کے ویڈیو دیکھئے اور اس کے چینل کو بھی سپورٹ کریں تو ویڈیو سب کے دیکھنے چاہیے کچھ نہ کچھ امپارٹنس ملتی ہے سب کے ویڈیو دیکھتا ہوں اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولی اور لائک بھی کر ے اور جو بھی نیا ویور آیا ہے وہ سبسکرائب کر کر تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ